خبر گدرپور سے ہے جہاں گولر بھوج پولس چوکی کے سمیپ آواسی علاقے میں سنچائی ویبھا کی جمین پر ورشوں پرانا وشال کا اے جرجر پیڑ خطرے کا سبب بنا ہوا ہے کھوکلے ہوئے اس پیڑ سے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی ڈر ستا رہا ہے وہیں مارک سے گجرنے والے سکولی بچوں سہیت انے لوگوں کے لیے بھی یہ پیڑ خطرہ بنا ہوا ہے پورو میں بھی اسے ہٹانے کی مانگ لوگ کر چکے ہیں اور ایک بار پھر اسے ہٹانے کی مانگ کو لے کر ستانیہ نیواسی پوشاسن سے گوہار لگا رہے ہیں ورتوان میں بارش کا سیجن آنے والا ہے بارش کے ساتھ تیج ہوائیں بھی چلتی ہیں جس سے مٹی گیلی ہو جاتی ہے جس کے کارن پیڑ گرنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے سانیہ پیڑ نہیں کٹ رہے ہیں سالوں سے آدھی تفان میں ہم لوگ گر جات سو ہی نہیں پاتے ہیں جاگے رہتے رات بار نید نہیں آتی ہے آدھی تفان میں گھر دب جائے گا کیا ہوگا کر کے کبھی کسی ہواں جانا پڑتا ہے کبھی کچھ مغان بن بھی گیا تو مغان کا بھی ڈر ہے کہ کبھی ٹوٹھنا جائے پیڑ میں تو کہاں جیل پائے گا مغان بھی ہو تو پیڑ کا پوشن نہیں ہے اتنا بڑا بڑا پیڑ آندھی سے گھر جائے گا تو ہمارا ہاتھ سے کوئی ہو جائے گا تو کون بھرے گا اس پیڑ کے بارے میں میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ لگ بگ یہاں پر ساٹھ سے ستر پریوار ہیں اور جتنے بھی گھر ہیں ان کے گھر کے پیچھے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے پیڑ ہیں لگ بگ دو سالوں سے یہ جتنے بھی پریوار ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے پیڑ کٹنا چاہیے ہر سال جتنے بھر آندھی آتی ہے کوئی نہ کوئی گھر ٹوٹتا ہے جانمال کی خطرہ ہے اور میں نے جو سیچائی بھا کی ہے تو سیچائی بھا کی یہی کوئی نردیشت کر دیا گیا ہے کہ جو آندھی میں پیڑ گی رہے ہیں ان کا تتکان بھی ہوا ڈیسپوزل کیا جائے اور ان کے دارے آسفرس کیا گیا ہے دو تین دن میں ہم اس کا ڈیسپوزل کر دیا گیا